بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں دوس HDMI میں بینے آپ سبسکتا ہے یہ چیپٹر نویر سیون ہے ہمارا اس کا نام میں میکروس میٹ وارڈ لاس آجس میں آپ کو بتا جہا تھا کہ اس Creation word کو اگر آپ کسی 시작 oops آپ کو شرین کرنا تو اسے آئاس آ nonsense دратا پھر آپ کี้ مائisiej کر دیتا ہوں Ich layer lip pro sẽ Kore- giant Tú eine 로 سٹارٹ کو کلک کریں گے پھر ونٹ جب games th surface 몇我就 go instit sci-to-leert im chutz Facebook word4 put کے open کر لیں جی確edenREE Internی Lee Evil if there is the icon of ms word available on your desktop you can open up the program by doubleabile clicking it اگر آپ کے ڈیسٹوپ کے اوپر مرکسورٹ ورڈ کا آئیکن موجود ہے تو پھر آپ سمپلی اس کو ڈبل کلک کریں گے تو مرکسورٹ ورڈ آپ کی سکین پر اوپن ہو جائے گا اور لاسٹ نامنے جی کر کے بھی دیکھا گا تو صورت دیکھیں کہ آج ہمارے پاس جو سٹینڈر ٹول بار آویلیبل ہے اس کے اندر کون کوئنسی آپشنز ہم یوز کر سکتے ہیں تو لیٹس سی ٹول بارس صورت ہمارے پاس مرکسورٹ ورڈ کے اندر بہت ساری ٹول بارس آویلیبل ہیں like ایمیس ورڈ پروائیڈس مور دن ایٹین ٹول بارس آفن سٹینڈر اور فارمیٹنگ آر ڈسپلیل مور دن ایٹین ٹول بارس آپ کو جو آویلیبل ہوتی ہیں مرکسورٹ ورڈ کے اندر جس میں نارملی ہمیں سٹینڈر ٹول بار اور فارمیٹنگ جو ٹول بار ہے وہی شو ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اسی کو زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن اور بھی ٹول بارس آپ کا اس آویلیبل ہے آپ اس کو بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سٹینڈر پھر کر کے دیکھتے ہیں اس کو اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹینڈر ٹول بار ہے وہ کون سے یہ ہے اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ اوپن کریں مرکسورٹ ورڈ کو اوپن کرنے کے بعد مینیو بار کے اندر سٹینڈر سب سے پہلے آپ ویو کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں تو ویو کا آئیکن کو کلک کیا ہم نے تو آپ پاس ایک اوپشن اویلیبل ہے یہاں پہ ٹول بارس کی اس کو کلک کیا تب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سب مینو ہے اس میں آپ کا مور دن جو ایٹین ہے ٹول بارس آپ کو شو ہو رہی ہیں جس پہ سٹینڈر ہے فارمیٹنگ ہے آٹو ٹیکس ہے کنٹرول ٹول باکس ہے ڈیٹا بیس ہے ڈرائنگ ہے پکچر ہے ایک سٹر ایک سٹر ایک سٹر نہیں ہوگی تو نارمی ہم سٹینڈر اور فارمیٹنگ ٹی ٹول بار ہے کیونکہ اس کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم نے ڈاکومنٹ کو فارمیٹ کرتے ہوئے تو اسی کو ہم دونوں کو اپنی سکین پہ جو کلک کر کے اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو فوری طور پہ یوز کر سکے لیکن آپ لوگ یاد رکھے گا ویو سے آپ ٹول بار میں جا کے اور وہاں پہ یہ آپشنس موجود ہیں ٹول بار کی آپ کسی بھی ٹول بار کو اپنی سکین پہ پیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کو پھر یوز بھی کر سکتے ہیں اب سکینڈ بات کرتے ہیں ہم سٹینڈر ٹول بار کی کیونکہ سٹینڈر ٹول بار ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جب ہی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا ہو ہم سٹینڈر ٹول بار کے ہی تھو یہ کام کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ سٹینڈر ٹول بار کام کیسے کرتی ہے آپ کو سکینڈ کے اوپر سٹینڈر ٹول بار نظر آ رہیے جب بھی آپ اس کو کلک کرتے ہیں اس آئیکون کو یہ آپ کا سمپل ایک بلینک شیٹ کی طرح کا آئیکون اس کو جب کلک کرتے ہیں تو آپ کو آپشن جو اویلیبل ہوتی وہ ہوتی ہے نیو بلینک ڈاکومنٹ گی کہ آپ نیا ایک بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ پھر اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کی سکینڈ کے اوپر ایک نیا بلینک ڈاکومنٹ جو اوپن ہو جاتا ہے سمپلی اگر آپ آلیڈی کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں آپ نے وہ ڈاکومنٹ لکھتی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کی بجائے اس کے اوپر یہ ایک اور نیا ڈاکومنٹ جو بلینک ڈاکومنٹ آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کو کلک کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہو ایزی لی اس کے بعد نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں نمبر ٹو جو آئیکون ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی فائل کو اوپن کرتے ہیں مین آپ نے اگر کسی بھی فائل کو آپ نے سیف کیا ہوئے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ یہاں سے اوپن کی اوپشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کلک کریں گے ماؤس سے آپ پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کے جب وہ کمپیوٹر کے اوپر جہاں بھی فائل آپ کی سیف ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپ کو شو کر دے گا ونڈو کے اوپر کہ آپ ان فائل کو اوپن کر کے براوز کریں اور جہاں وہ فائل موجود ہے اس فائل کو آپ نے سکین پہ اوپن کر لیں تو سمپل آپ کا جو سیکنڈ آپشن ہے یہ کیا کرتی ہے یہ فائل کو اوپن کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے آپ سنٹ بات کرتے ہیں نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ فائل کو اگر آپ نے سیف کرنا ہے سنٹس یہ ایک بہت پارفول فیچر ہے مارکسورٹ ورڈ کا کہ فائل کو اگر آپ نے کریٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے سیف کرنا ہے بھی آپ فیچر میں اس کو use کرنا چاہتے ہیں فائل کو تو آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں سیف کر کے اپنے کمبیوٹر پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو سیف کی اوپشن ہے آپ اس کو کلیک کریں گے تو آپ کو وہ اوپشن ابھی لی summertime آپ کو اس فائل کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اگر آپ اقسنشن چینج کرنا چاہتے ہیں یا by default extension comm dampak ہی رکھنا چاہتے ہیں thats احسینٹ بھی یہ ہوٹی ہیں آپ پھر اس کو ایزیلی سیو کر لیتا ہے وہ آپ کی ہارڈ ڈسک کے اوپر جب وہ فائل سیو ہو جاتی ہے سنچ اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک سیو ایز کی آپشن بھی ہوتی ہے سیو ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فائل آپ نے اوپن کی ہوئی ہے آپ نے اس پر کام کر لیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے ایز موجود ہے لیکن اسی فائل پر کوئی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اور وہ چینج نئی فائل ایک بنے اس پر ہو لیکن تمام جو ٹیکسٹ ہوگا وہ اسی فائل کا یوز ہوگا آپ اسی سپیسوک فائل کو سیو ایز کر سکتے ہیں فائل کی آپشن کے اندر آپ جائے وہاں پہ سیو ایز کی آپشن موجود ہوتی ہے سیو ایز کی آپشن کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا وہی جو ٹیکسٹ ہے اسی ٹیکسٹ کا لیکن فائل کا نام آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی اور نام ہوگا اور پھر آپ اس میں ایمینٹمنٹ کریں گے تو پہلے والی فائل آپ کی ایز ایٹیج جو ہے وہ سیو رہے گی اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی جو نئی فائل ہے اس کے اندر آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جس طرح سیو ایز کی آپشن کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو نمبر فور بھی آپ کو ایسی اپشن ہے that is permission کی مارکسورف has enabled information rights management within the new version of word جو مارکسورف ورڈ کے نیو ورژن سے اور اس کے بعد کے اتنے ورژن سے اس میں آپ کے پاس جو ہے یہ پرمیشن کی option available ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ورژن سے اس میں یہ option آپ کو available نہیں ہوگی نمبر فائیف very very important option print کی option کہ آپ کا یہ icon کیا کرتا ہے آپ نے اگر document کو print کروانا ہے لیکن students یاد رکھے گا اس کے لیے آپ کے computer کے ساتھ printer attach ہونا چاہیے printer attach ہوگا تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے document کی hard copy paper کے اوپر اس کا print لے سکتے ہیں اور اس کو use بھی کر سکتے ہیں students یہ تو آپ کا shortcut ہے لیکن اگر آپ explore کرنا چاہتے تو file کے اندر بھی print کی option موجود ہوتی ہے menu bar کے اندر جو file کا آپ کا menu ہے اس کے اندر بھی print کی option آپ موجود ہوتی ہے وہاں سے بھی اس کو click کر سکنے but یہ آپ کا option موجود ہے shortcut ہے آپ جس کو click کریں گے تو آپ کا print جو ہو printer کو send ہو جائے گا نمبر 6 print preview students اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے document create کیا ہے اس کا اولے print تو نکال نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے کہ جو print نکلے گا پیج کے اوپر وہ کیسا دکھائی دے گا اس کے لئے پھر ہمارے پاس مارکسٹ ورڈ نے print preview کی option ہمیں پروائیٹ کی ہے ہم اس کو use کر سکتے ہیں مین ہم preview لے سکتے ہیں اپنے پیج کا کہ پیج مین hard copy کے اوپر جو ہمارا print آئے گا تو وہ کیسے آئے گا تو ہم پہلے سے idea کر لیتے ہیں کہ یہ پیج کے اوپر ایسے آئے گا اگر وہ ہماری according to our lead نہیں ہے ضرورت کے مطابق نہیں show ہو رہا تو ہم اس پہ پھر amendment کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو pages ہیں وہ ضائع نہ ہو تو آپ جو print کر رہے ہوگے وہ print پھر آپ کا ضائع لی ہوگا لیکن اگر اگر print preview کی option موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر ٹائم جو print send کر کے پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ page کے اوپر کیسے show ہو رہا ہے تو یہ option بہت important ہے اس option کو بہت زیادہ use کریں جب بھی آپ کو print نکالے کسی بھی page کا اس کا پہلے print preview ضرور چیک کیجئے گا number seven another very powerful feature spelling and grammatical checking سنیڈرز ہمارے document کے اندر spell checking کیونکہ جب وہ typing کرتے ہیں بہت سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو پرولم آ سکتی ہے grammatical problem بھی آ سکتی ہے spelling کی پرولم بھی آ سکتی ہے تو آپ کو red کے ساتھ یہ show کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے spelling mistake ہے یا grammatical error ہے اور پھر option بھی available ہوتی ہے آپ اس specific word ہے اس کے اوپر جا کے right click کریں تو آپ کو option available ہوتی ہے کہ آپ کے بس جو exact keywords ہیں جو exact جو اصل ہیں mean correct words ہیں وہ کون سے ہیں آپ اس میں سے کسی کو بھی select کر کے پھر answer میں لکھ سکتے ہیں number eight copy اگر student آپ copy کرنا جاتے ہیں اپنے text کو mean آپ نے document type کیا ہوئے اس کے اوپر آپ نے text بھی لکھا ہوئے تو آپ copy کر کے کسی ایک text کو دوسری جگہ پہ لے جانا جاتا ہے for example آپ نے ایک word ہے پاکستان وہ کسی جگہ پہ لکھا ہوئے آپ اسی word پاکستان کو کسی اور جگہ بھی type کرنا جاتے ہیں type کرنے کے بجائے جس پہلے آپ نے پاکستان word type کیا ہوئے اس کا copy کرتے ہوئے پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو paste کر سکتے ہیں copy کا سوٹ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو select کرنے کے بعد copy کر لیا اور پھر copy کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو clip word ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے وہ specific word ہوگا وہ save ہو جائے گا اور پھر جب آپ paste کی command کو use کریں گے تو جہاں بھی آپ کا cursor موجود ہوگا وہاں پہ وہ paste ہو جائے گا copy کیسے ہوتا ہے جو option ہے اس کو click کر سکتے ہیں copy سے آپ کا جو already text لکھا ہوئے جہاں پہ اس کو کوئی fact نہیں ہوتا وہ as it is وہاں پہ لکھا رہے گا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی number 9 پہ paste ہے کہ آپ نے جس جگہ پہ اس کو paste کروانا ہے جس جگہ پہ اس کو دوبارہ text کو لکھنا ہے تو وہاں پہ آپ cursor کو move کریں گے اور پھر کیا کریں گے آپ وہاں پہ paste کی option کو click کر دیں گے تو clipboard کے اوپر جو آپ نے copy کیا ہوا text وہ آپ کا paste ہو جائے گا پاکستان جو word تھا آپ کا وہ clipboard پہ paste تھا وہاں سے آپ پھر اس کو اپنی document پہ paste کروا سکتے ہیں easily اس کے بعد number 10 کے اوپر ہمارے پاس undo typing undo typing کیا ہوتی ہے undo typing button goes back and removes the last addition or change made to your document جو last change آپ نے the very last change آپ نے document کے اندر کی ہوتی ہے اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں mean for example آپ نے ایک word لکھا type کا type کا word لکھنے کے بعد آپ نے اس کو delete کر دیا اب delete کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کوئی اور function perform نہیں کیا تو last جو آپ نے document کے ساتھ change کی ہے وہ کیا کی ہے آپ نے وہ type کا جو word تھا اس کو delete کی ہے تو undo آپ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ نے اگر وہ type کا word دوبارہ سے لکھنے تو آپ undo کی option کو click کریں گے تو دوبارہ سے لکھا جائے گا ایک تو option یہ ہے کہ آپ undo دوبارہ سے لکھ لیں لیکن دوسری option اور shortcut یہ کہ آپ undo کی option کو use کر لیں جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ سے وہ type word ہو جائے تیس طرح آپ undo کی option کو بھی use کر سکتے ہیں نمبر 11 insert hyperlink اب سب سے پہلے یہ آپ کو idea ہونا چاہیے کہ hyperlink ہوتے گئے ہم hyperlink کی بات previous chapters کے اندر کر بھی چکے ہم نے use بھی کر کے دیکھے تھے hyperlink بسکلی یہ ہوتے کہ آپ اپنے document کے اندر ایک ایسا link create کر جاتے ہیں وہ بسکلی text ہی ہوتا ہے لیکن وہ link کی شکل میں ہوتا ہے اس کو جیسے آپ click کرتے ہیں آپ کسی اور page کے اوپر transfer ہو جاتے ہیں اور زیادہ case ہی ہوگا کہ آپ کسی web page کے اوپر transfer ہو جائیں گے اس طرح آپ hyperlink کو بھی اپنے text کے اندر add کر سکتے ہیں نمبر 12 option insert table it's a very very important one کہ اگر آپ اپنے document کے اندر tables بنانا چاہتے ہیں تو آپ table کو کی جو option ہے اس کو آپ click کرتے ہیں اس طرح table کی جو option کو یا اس کے icon کو آپ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس جہاں وہ option available ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی rows اور کتنے columns جائیں وہ آپ نے use کرنے اس کے بعد column اور آپ کے جہاں rows کے ساتھ انٹرسیکشن سے آپ کے پاس cells بنتے ہیں یا boxes بنتے ہیں ان کا آپ نے size کر رکھنے auto رکھنے یا آپ کے fix size رکھنے وہ option بھی آپ کے پاس اس کے اندر available ہوتی ہے آپ اس option کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا by default بھی آپ کو tables کے اندر rows اور columns کی option دی جاتی ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کو change کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ نے document کو create کر لیا اس کے بعد بھی آپ کا اس option یہ موجود ہوتی ہے کہ آپ tables کے اندر add کر سکتے ہیں rows کو add کر سکتے ہیں columns کو بھی تو سرنس اس دن آپ standard toolbars کے اندر جو options موجود ہیں ان کو ہم use کر سکتے ہیں میں نے کوئی آمدہ بھی دیا ہم نے کر کے بھی دیکھ لیا کہ کیسے ان کو use کرتے ہیں آپ لوگ اس کی practice ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ practice کریں گے تب ہی آپ کو یہ options یاد رہیں گے otherwise یہ options آپ کو بھول جائیں گے سرنس ہوفولی آج کا lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ